موسموں کا مزہ بھی بس امیروں کو آتا ہے سپورٹس کار سپورٹس کار تو کیا ہمارے پاس تو بھی پھٹیچر سی گاڑی بھی نہیں ہے جس میں بیٹھ کر بارش میں گھونتے پھریں یہ نہیں ہے نا مامو پاکستان ڈراما انڈسٹری اس وقت کلاسک انڈسٹری بن چکی ہے جس میں کام کرنے والے سینئر فنکار اکیڈمی کا درجہ حاصل کر چکے آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی شاندار ادھاکارہ شہناز شیخ کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اس وقت کہاں اور کہ سال میں مقیم ہے کیا کام کر رہی ہیں ادھاکاری کیوں چھوڑی اور ادھاکاری کے بعد کس شعبے کا انتخاب کیا شہناز شیخ برما کے شہر کالہ میں پیدا ہوئی اور انیس سو پینسٹھ میں اقوامی متحدہ کے مہاجر کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کر کے آگئیں اپنی خالہ کلاسیکل موسیقار سفینہ بیک سمیت اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور میں قیام پذیر ہوئیں شہناز شیخ نے کنوینٹ آف جیزز اینڈ مریم لاہور میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں نیشنل کالیج آف آرٹس میں تعلیم مکمل کی جہاں انہوں نے فائن آرٹس میں ڈگری حاصل کی شہناز شیخ نے سیرت حاضر سے 24 دسمبر 1982 کو شادی کی جو پاکستانی ٹیلیویزن کی شخصیت ہیں شہناز کے دو بیٹے ہیں جو جڑوا ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہناز شیخ ڈراما انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہو گئیں ان کا پہلا ڈراما بل بلا تھا جس کو فیض احمد فیض کے ادامات شویب ہاشمی نے تحریر کیا جو پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسر ہیں یہ ڈراما سیاسی وجوہات کی بنا پہ چند ایک ساتھ نشر ہونے کے بعد ہی بند کر دیا گیا لیکن شہناز شیخ نے انڈسٹری میں اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی اس کے بعد ان کو شویب منسور نے اپنے ڈرامے انکہی میں کاسٹ کیا جس کو حسینہ مہین نے لکھا تھا اس ڈرامے میں سنہ مراد کی معاشی مشکلات کو دکھایا گیا کہ وہ کس طرح ان مشکلات سے لڑ رہی ہیں انکہی یہ کہت ساز ڈراما ثابت ہوا اور لوگوں نے اس کی خوب ازیرائی کی اس ڈرامے میں جعوید شیخ، کازی واجد، شکیل، جمشید انساری، بدر خلیل، سلیم ناصر اور بحروس حبزواری شامل تھے یہ شہناز شیخ کا دوسرا ڈراما تھا لیکن باقی سارے منجے ہوئے ادکار تھے شہناز شیخ ان کے ہمپلہ ادکاری کر رہی تھی جس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ لڑکی نئی نئی انڈسٹری میں آئی ہے شہناز شیخ پی ٹی وی کی وہ کامیاب ادکارہ تھی جو ایک دو ڈراموں میں کام کرنے کے بعد ہی صفحہ ابل کی ادکارہوں کی فیرس میں شامل ہو گئیں وہ ایک حسین اور نفیس خاتون تھی شہناز شیخ جس سابتاب کے ساتھ ڈراما انڈسٹری میں آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے وہ منظر سے غائب ہو گئیں ان کو ادکاری چھوڑے چار دہائیاں گزر چکی ہیں مگر لوگ آج بھی ان کے سہر میں مبتلا ہیں ان کے ڈرامے تنہائیاں اور انکہی اتنے بڑے سپر ہٹ تھے کہ لوگ آج بھی اگر ان کے ڈرامے دیکھیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ چند سال قبل شوٹ کی ہیں انڈراموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کریکٹر شہناز شیخ کو دیکھ کر ہی لکھے گئے یہ دونوں ڈرامے اتنے بڑے ہٹ تھے کہ بقول شہناز شیخ کے ان کا اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا تھا وہ ان سے بہترین سکرپٹس کی تلاش میں تھی اگر ان کے ڈراموں کی بات کریں تو انہوں نے چار ڈراموں میں کام کیا بل بولا کے بعد انکہی اور اس کے بعد انہوں نے مرے جن کے لیے میں کام کیا اس میں ان کا ایک دلچسپ کردار تھا جس میں وہ بظاہر موڈرن خیالات کی دکھائی گئیں ایک اکڑ لڑکی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک عام خیالات کی مالکن ہوتی ہے اس ڈرامے کے بعد ان کا چوتھا اور آخری ڈراما آنئر ہوا جو پی ٹی وی کی تاریخ کا کامیاب ترین ڈراما تھا اس ڈرامے نے پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے کا نام بنایا اور ڈراما انڈسٹی کی دھاک بٹھا دی شہناز شیخ اور مرینہ احمد کی جوڑی نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا ہر کوئی ان کا گرویدہ بن گیا اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آصف رضامی، مرینہ خان بدر خلیل کازی واجد، دردانہ بٹھ جمشید انساری اور بہرو سبزواری شامل تھے لیکن اس کے مرکزی کردار تو یتیم بہنیں تھیں جن کو والد کے انتقال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے والد پہ تو بہت زیادہ کرز ہے جس کو اتارنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ بیش دیتی ہیں اس ڈرامے میں ان کی سٹوری کو بہت خوبی کے ساتھ دکھایا گیا تنہائیاں میں رول کے بعد شہناز شیخ پہ قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی اور ان کو سرحد پار انڈیا سے راج کپور نے اپنی سپر ہٹ فلم ہنہ میں کاسٹ کرنے کے لیے اپروش کیا جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا اس وقت بہت بڑی بات تھی کیونکہ لولی ووڈ اور بولی ووڈ اپنے عروض پر تھے ایسے وقت میں اتنے بڑے ہدایتکار کو انکار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن شہناز شیخ نے ایسا کر دیا اس رول کے لیے راج کپور کو پاکستانی لڑکی کی تلاش تھی بعد میں انہوں نے خانہ بدوش لڑکی کے کردار کے لیے پاکستانی ایکٹرس زیبا بختیار کو کاسٹ کیا یہ فلم اپنے وقت کی سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی جس میں عدکاری کرنے کی وجہ سے زیبا بختیار کو انڈین فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ فلم فیرد دیا گیا اور اس فلم کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ترہائیاں کے بعد شہناز شیخ کا کریئر اپنے عروض پر تھا لیکن انہوں نے عروض پر ہی اپنے کریئر کو چھوڑ کر ممتاز ٹی وی شو انکل سرگم میں وائس اور آرٹس کے طور پر کام کیا یہاں بھی ان کے کام کو خوب سا رہا گیا اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے ٹاک شوز کی میزوانی کی شہناز شیخ مکمل پروفیشنل تھی جس کا انہوں نے ثبوت بھی دیا انہوں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا وہاں اپنا لوہا منوایا وہ عدکاری کر رہی تھی تو ایسا جیسے کوئی نہیں جب انہوں نے وائس آرٹس کے طور پر کام کیا تو سب سے الگ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے ٹاک شوز میں میزوانی کے فرائض سر انجام دیئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنا سکہ گار دیا وہ ایک کامیاب عدکارہ تھی بلکہ اگر کہا جائے کہ ایک پیور عدکارہ تھی تو غلط نہ ہوگا کیونکہ بقول ان کے انہیں پہلے درامے کی ایک اس ریکارڈ کرانے کے آرٹسو ملتے تھے جب کتنہیاں درامے کی ایک اس ریکارڈ کرانے کے لیے ایک ہزار روپے ملتے تھے انہوں نے فنکاری پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ شوق سے کی تھی جب ان کا شوق ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے ٹیلیویجن زندگی کے کامیاب کریئر کے بعد انیس سو نوے کی دہائی کے وصف میں فلم دنیا کو چھوڑ دیا اس کے بعد اب تک کسی ڈرامے یا فلم میں کام نہیں کیا ڈراما انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کے بعد انہوں نے بچوں کو ڈراموں کی تعلیم اور ہدایت دینی شروع کر دی شہناز شیخ 18 سال سے زیادہ عرصے سے ایچیسن کالیج اور اب لاہور گرائمر سکول میں بچوں کو ڈراموں کی تعلیم اور ہدایت دیتی ہیں شہناز شیخ اب بھی متحرک نظر آتی ہیں سماجی موضوعات اور مختلف اشیوز پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ملکہ شمالی پاکستان میں آج اکتوبر 2005 کے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے ایک فلاحی تنظیم F.E.M کے ساتھ کام کیا جس کو بہت سا رہا گیا شہناز شیخ کے خاندانی معاملات کی بات کریں تو ان کے دونوں بچے شادی شدہ ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ہر آسائش سے نوازا ان کے پاس رہنے کے لیے لاہور کے پوش علاقے میں اچھا گھر ہے گاڑی ہے اللہ نے ان کی خوشیوں کو مزید دوبالہ کیا ان کے بچے بھی صاحبے اولاد ہیں شہناز شیخ جو تنہائیاں اور ان کہی کی اللہ جوان مٹیار تھی اب دادی بن چکی ہیں ہم ان کی صحت والی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھیں اور یوں ہی محبتیں تقسیم کرتی رہیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی